اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہم بنانے والے ہیں وہ ایک کارڈ ہے ہم یہ کارڈ فادرز دے پر یا پھر ویسے ہی اگر کسی کو ہم نے گفٹ کرنا ہو تو یہ دے سکتے ہیں یہ کوٹ شیپ کارڈ ہے جو کہ بہت ہی ایزیلی بن سکتا ہے اور اس کے لیے جو میٹیریل رکھوائیڈ ہے وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں میں نے یوز کیا ہے براؤن ہارڈ چارٹ آپ بلو یا کوٹ جونسے بھی کارڈ کا آپ کوabi چاہیے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وائٹ لائٹ چارٹ کچھ جونسااا ہے پیپر کی سٹریپس یوز کی ہیں یہ اور وائٹ اور ریڈ سٹریپ ہے اور یہ جونسا ہے ریڈ ہارڈ چارٹ کی میں نے وہ بنائی ہے اس کے بعد اسی براؤن ہارڈ چارٹ کی میں نے یہ ایک سٹریپ لی ہے سیزر، بلیک مارکر سیلور مارکر اور میں نے بلیک پوائنٹر یوز کیا ہے آپ کو تین بٹنز چاہیے جونسے بھی کلر کا آپ کارٹ بورڈ لیں گے اسی کلر کے آپ بٹنز بھی لے سکتے ہیں ایک سکیل کٹر اگر آپ کٹر یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیزر ہی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بھی گلو میں یو ایچیو پریفر کروں گی کیونکہ اس کے ساتھ ٹک کرنا آسان ہوتا ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے آپ میرمنٹس نوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریکٹینگولر فوم میں ہے اور یہ اس طرح اوپن ہوگا اس کے لیے میں نے اس کی ویٹ ایٹ انچیز کی لیے ہے اور اس کی جو لیند ہے وہ ٹین انچیز کی ہے اس کے بعد آپ کو اس کا میڑ لینا ہوگا جو کہ فور انچیز آئے گا اب فور انچیز پہ آپ ایک لائن مارک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے فور انچیز ہے ہی اس طرف کو ایک اور فور انچیز کی لائن مارکی اس کو مارک کرنے کے بعد ایدھر ون پوائنٹ فائف انچیز کے بعد میں نے ایک لائن ادھر لگائی اور ایک لائن ادھر اس کے بعد اس کو یہاں پر اسی پوائنٹ پر جوڑ دیں اب اس کے بعد کولر کے لئے ہم اس کو کٹ یوں کریں گے کہ آپ کو یہ پورشن اور یہ پورشن کٹ کرنا ہے سو لیٹس سٹارٹ اب یہ یہاں سے کٹ ہو چکا ہے یہ میڈ میں سے اور یہاں پر سے اس کے بعد آپ اس کی فرنٹ سائٹ کو لے لیں جو آپ کو فرنٹ چاہیے اس کے بعد سکیل کی مدد سے اس کو یہاں پر بینڈ کر دیں یہ ہمارا کولر ہوگا اگر آپ کو کولر کی یہ شیپ نہیں پسند تو آپ یہاں پر سے اس کو ایک اور کٹھیں گے لگا کر اس کو بلکل پیور کولر کی شیپ دے سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزلی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو شرٹ کا کولر ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے اسی سائز کا اسے بس تھوڑا سا چھوٹا ایک وائٹ سکوئر کٹا ہے اس کا مد لے کر اس کو مد میں سے کٹ کر لیں اب یہ کٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے ریزر کی نشان ریموف کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کا کولر بنائیں گے تو وہ پینسل کی نشان ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل ہم میڈ میں رکھیں گے آپ یوں اس کا میڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر بلکل کولر کی شیپ دینے کے لئے پھر سے سکیل یوز کریں اب نیکسٹ اب نیکسٹ کی طرف آنے کے لئے ہمیں چاہیے ایک وائٹ شیٹ جو کہ ہم اس کے سب سے لاز پر لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ جس بھی کلر کی ٹائی چاہیں آپ لگا سکتے ہیں بہت میں ریڈ کو پریفر کروں گی کیونکہ ریڈ ٹائی اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد در ایک پاکٹ کے لئے میں نے یہ ہارڈ چارٹ کی سٹرپ کارٹی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ اب نیکسٹ جو ہم نے کرنا ہے وہ ان سب چیزوں کو گلو کرنا ہے سو لٹسٹارٹ اب جو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں وائٹ وائٹ چارٹ کو اس کے نیچے لے کر جائیں گے اور بلکل ہم دیکھ لیں گے اس پوزیشن پر جس پر ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پر سے اٹھائیں اور یوں گلو کر دیں موسیقی آپ اب اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ پیسٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمیں اس کے اندر بھو لگانی ہوگی ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں سوری مگر ہم اس کو پہلے پیسٹ کریں گے ٹرائینگل کو تاکہ اس کے اوپر یہ پوکٹ کا سائن آسکے جو کہ میں بھول گئی مگر اس کے لیے آپ کو اس کو پہلے ہی پیسٹ کرنا ہوگا اب جلتے ہیں اس وائٹ شیٹ کی طرف وائٹ شیٹ کی میئرمنٹ بلکل اسی کی طرح ہے بس اس سے میں نے ایدھر سے تھوڑا سا کم کر دیا اور ایدھر سے تھوڑا سا کم کر دیا ہم اس کو اندر والی سائٹ پر پیسٹ کریں گے تاکہ اس حالہ کچھ کور کیا جا سکے آپ چاہیں تو کوئی اور کلر بھی لے سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ وائٹ زیادہ گریز فل لگ رہا ہے جیسا کہ ہم نے باہر بھی شیٹ کے لیے وائٹ کلر یوز کیا ہے موسیقی 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 اس کو منٹ میں لگانے کے بعد میں یہ کولر بھی نیچے کو ہی پیسٹ کر دوں گی تاکہ یہ بالکل ہل نہ سکے اگر آپ چاہیں تو کوٹ کے کولر کو کوئی اور شیف دے سکتے ہیں جس طرح کے اقصر ہوا کرتی ہے اس کے لئے آپ یہاں پر ایک کٹ لگائیں ہم اس کو انچز میں میر کر سکتے ہیں یہاں پر تقریباً ون انچز کے بعد میں نے ایک انچ لمبا ہی کٹ لگایا ہے آپ بھی اسی طرح یہاں پر ایک ریکٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں اور یوں ہی دونوں سائیڈوں پر کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح میں نے اس سائیڈ پر بھی کٹ کر لیا آپ کو لر کو بھی ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم سکیل سے کوٹ کے لیے ایک لائن لگائیں گے جس طرح کہ میں نے بلک پوائنٹر یوں کیا ہے جو لاسٹ ٹیپ ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر بٹن سپیسٹ کریں گے بٹن کو پہلے ایک بار رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر پوکٹ ہے اس وجہ سے میں دوسری سائیڈ پر بٹن لگانے والی ہوں اور اس کو ہم تھوڑی سی سپیسنگ زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ بلکل ایک کوٹ کی لکتے اس کے بعد آپ یہاں پر ایک پوائنٹ مارک کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے ہم نے اس کو کہاں پر گلو کرنا ہے اب بٹن پیسٹ کیے جا چکے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا جونسہ ہے آؤٹر سائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم انر سائیڈ پر اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ اگر یہ فادرز ڈے کے لیے کارڈ ہے تو آپ ہیپی فادرز ڈے لکھ سکتے ہیں مگر میں سمپلی ہیپی برٹ دے لکھنے والی ہوں آپ جو چاہیں اس فونڈ میں جس چاہیں اس کلر کو یوز کر سکتے ہیں مگر میں سکتے ہیں موسیقی 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 ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ اس کارٹ کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا گرام پر کرافٹی کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے آپ وہاں پر جا کر ڈائریکٹ میسیج میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ورس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پر جا کر بھی پرائس پوچھ سکتے ہیں اور اس کو بائے کر سکتے ہیں یہ پروسیجر بہت ہی ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اوکے اللہ حافظ meet you in the next video